الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مذبان حسن رضا رزوی پروگرام پیغام حیات کے ساتھ فلک نیوز ٹی وی کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری فضیلت تو مرد لوٹ کر لے گئے وہ جہاد کرتے ہیں وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور اللہ کے معبوب بن جاتے ہیں ہمیں بھی کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے سے ہم مجاہدین کے برابر سواب حاصل کر سکیں ہمیں بھی کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے سے ہم مجاہدین کی صف میں شامل ہو سکیں تو اللہ کے پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو خاتون گھر میں بیٹھی رہے کہ اپنے شور کے مال اولاد اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی رہے اور شرم و حیاء کی چادر اوڑے رکھے تو اس کو بھی مجاہدین کے برابر عجر ملے گا ناظرین اکرام علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ حیاء نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں خدا کرے تیری زندگی رہے بے داغ ناظرین اکرام حیاء حفاظت کا قلعہ ہے حیاء کی وجہ سے اللہ رب العزت بندوں سے عذاب کو ٹالتا رہتا ہے حیاء جو ہے اس کا سیرسازی میں بڑا اہم رول ہے اسی لئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیاء ایمان کا شعبہ ہے اور خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہر دین ہر مذہب کا ایک خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق حیاء ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاء کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک اعلیٰ خاندان کی پردہ نشین اور پاک باز خاتون جس طرح شرمیلی ہوتی ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرمیلے تھے حضرت زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری نواسی حسنین کریمین رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمشیرہ صاحبہ اور علی المرتضی شرح خدا رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیاء سے پردہ فرمانے کے بعد جب بھی آپ کے مزار پر انوار پر حضری کے لیے تشریف لے جایا کرتی تو آگے پیچھے حسنین کریمین ہوتے اور جب مزار پر انوار کے قریب پہنچ جاتے تو علی المرتضی شرح خدا رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراغ کو بجھا دیا کرتے تھے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری نواسی بھی اپنے نانا جان سے اس قدر شرم و حیاء کر رہی ہے وہ بھی ظاہری حیاء سے پردہ فرمانے کے بعد آج کی ہماری خاتون آج کی ہماری بیٹی گھر کے اندر تو کیا گھر کے باہر بھی پردے سے آزادی چاہتی ہے چادر سے آزادی چاہتی ہے آئیے امہات المؤمنین کی تعلیمات پر حمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے مالک کائنات ہم پر بھی اور ہماری اولاد پر بھی ہماری خواتین پر بھی رحم فرمائے گا تو ناظرین اکرام آج کا ہمارا موضوع ہے آج کی بیٹی اور امہات المؤمنین کی حیات و تعلیمات آج کی ہماری اس بزم میں جو مہمان ہمارا ساتھ تشریف فرما ہیں یاسر عباس چشتی الازھری صاحب ایک موٹیویشنل سپیکر اور مذہب سکالر ہیں اور دوسرے مہمان کاری شفقت حسین چشتی صاحب ہماری بزم میں تشریف رکھتے ہیں میں ان احباب کو خوش حامدی درس کرتا ہوں تو سب سے پہلے ہم کاری شفقت حسین چشتی صاحب سے آیات بھینات کی تلاوت سنیں گے اور اس کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 نحن نقص علیکہ احسن لقصص بما روحای مائلیکہ هذا الكرآن وَإِذْا كُنْتَ مِنْ قُبْلِهِ لَيْلَا لَوَفِلِينَ اِذْ قَالَ يُعْصُبُ الْيَبِيْهِ يَابَدِ اِنِّي وَعَيْدُ وَحَدَ عَشَا وَكَبَعَ اِنِّي وَعَيْدُ وَحَدَ عَشَا وَكَبَعَ وَحَدَ عَشَا وَحَدَ عَشَا وَالْقَمَرَ وَعَيْدُ وَحُلِسَ عَدِدِهِ وَحَدِدِهِ قَالَ يَا مُنَيَّ لَا تَقْصُسُ رُؤْيَاكَ يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِينُوا لَكَ كَيْدًا اِنَّ الشَّيْطُ عَلَى الْإِنسَى الْعَبِبِينَ قَدَقَ اللَّهُ الْعَبِينَ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ قاری شفقت سینچشتی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن مقدس کی آیات بیانات کی تلاوت فرما رہے تھے تو ناظرین پروگرام کا سلسلہ آگے چلاتے ہوئے میں بڑھنا چاہوں گا اپنے میمان سکالر کی جانب آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آج کی بیٹی حضرت فاطمہ تزہرار رضی اللہ تعالی عنہ اور امہات المؤمنین کی تعلیمات پر کس قدر عمل پیرا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں حسن بھائی آپ کا اور فلک نیوز ٹی وی والے جتنی بھی ٹی مین کی سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنے اچھے پلیئر فارم پر بولنے کا موقع دیا آپ کا سوال بڑا ہی پیارا سوال ہے اور اس سوال کی اس وقت ضرورت بھی ہے کہ ایسا سوال کیا جائے کہ آج کی بیٹی سیدہ فاطمہ تزہرار رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر کتنا عمل پیرا ہے حسن بھائی سب سے پہلے آج کی بیٹی اور سیدہ فاطمہ تزہرار رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے تعلیمات پر عمل پیرا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سیدہ فاطمہ تزہرار رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے ان کی شان کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے اور ان کا وہ کون سا زندگی کا پہلو ہے اور کون سا وہ اسوہ حسنہ ہے جو آج کی بیٹی کے لیے خوبصورت بہترین نمونہ ہے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکیہ ساجدہ سیدہ فاطمہ تزہرار رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث میں بارکہ پیش کرتا ہوں اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے مستدرک لیل حاکم میں امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث میں بارکہ نکل کی ہے اس کے راوی عدرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر ہوگا سیدہ فاطمہ تزہرار رضی اللہ تعالی عنہ ستر ہزار ہوروں کے جرمت میں ہوں گی ستر ہزار ہورے ہوں گی ان کے درمیان سیدہ فاطمہ تزہرار رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گی اور نداب لند ہوگی اہلِ محشر نگاہوں کو جکالو محمد کی بیٹی فاطمہ رکھی گئے اور آج کی بیٹی کی تین قسمیں ایک بیٹی وہ ہے جو سیدہ فاطمہ تزہرار رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پر عمل کر رہی ہے جس نے اپنے سر پہ چادر تطہیر کا سایا اور سیدہ فاطمہ تزہرار رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپنایا ہوا ہے اور دوسری بیٹی وہ ہے جس کے سر پہ چادر تطہیر ہے لیکن معاشرے کی وجہ سے یا اپنے گریلو معاملات کی وجہ سے یا مغربی لابی کی وجہ سے وہ اسلام کی اقدار کو بھی سمجھتی ہے ساتھ مغربیت کی طرف بھی کچھ مائل ہے اور تیسری قسم بیٹی کی وہ ہے جو اپنے جسم کی نماش کرتی ہے اور یہ صدا بلند کرتی ہے میرا جسم میری مرضی اب تینوں بچیاں ہیں تینوں بیٹیاں ہیں اسلام کی تینوں شہزادیاں ہیں لیکن اب ان میں فرق کیا ہے ایک میں فرق یہ ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ تزہرار رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کر رہی ہے اب دوسری وہ ہے کہ جو سیدہ فاطمہ تزہرار رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کما حق کو عمل نہیں کر رہی ہے اب تیسری قسم جو ہے جو اس وقت اپنے سروں سے چادر تطہیر کو اتار کے اپنے جسم کی نماش کر کے یہ نعرہ بلند کرتی ہے میرا جسم میری مرضی یا کسی حوالے سے بھی سیدہ فاطمہ تزہرار رضی اللہ تعالی عنہ کی اس طریقے کو چھوڑ کر ایک نیا طریقہ اجاد کرنا چاہتی ہے یقین جانے کہ جو پہلی قسم کی بیٹی جو سیدہ فاطمہ تزہرار رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے پر عمل کر رہی ہے اپنے آپ کو اس طرح اپنی زندگی گزار رہی ہے جس طرح سیدہ فاطمہ تزہرار رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی گزار رہی ہے وہ ہمارے لئے قابل عزت قابل احترام ہے کیونکہ اس نے سیدہ فاطمہ تزہرار رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی میں اپنی زندگی بسر کرنے کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور دوسری قسم کی بیٹی جو کچھ عمل کر رہی ہے اور کسی حد تک عمل نہیں کر رہی اس بیٹی کے لئے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بیٹی کو شرم و حیاء نصیب فرمائے اور تیسری قسم کی جو بیٹی ہے جس بیٹی نے سب حیاء عصمت اپنی عفت اپنی پاکیزگی کو چھوڑ کر اپنے جسم کی نماش کرنے کے لئے چلی ہے اس بیٹی کو بھی قدر آئے گی اس بیٹی کو بھی قدر آئے گی لیکن ایک وقت کے ساتھ قدر آئے گی اس وقت قدر آئے گی جب پانی سر سے گزر چکا یہ بات ماننے پہ مجبور ہو جائے گی اگر حسن بھائی اگر ہم سیدہ فاطمہ تو ظاہر رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کو پڑھیں ان کی پاکیزہ زندگی کو دیکھیں یقین جنہ عالم یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ تو ظاہر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام سے عرض کرتی ہے باجان آج تک میں نے آپ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نے کی کوئی چیز آپ سے نہیں مانگی ہے لیکن آج آپ کی بیٹی آپ سے ایک چیز مانگتی ہے ایک سوال کرتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ بیٹی آج مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو فرمایا کہ اباجان آج تک کسی شخص نے کسی غیر محرم نے میرے جسم پر میرے کپڑے پر میری چادر تدخیر پر نظر نہیں ڈالی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جب میری رخصتی ہو جب میں چلوں آگے حضرت علی کا قدم ہو ان کے قدم پر میرا قدم ہو اور میرے قدم پر آپ کا قدم ہو تاکہ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے تو عرض کی کہ اباجان آئی تک کسی نے نہیں دیکھا میں چاہتی ہوں کہ جب علی چلیں زمین دیکھے تو علی کا قدم محسوس ہو آسمان دیکھے تو مصطفیٰ کا قدم محسوس ہو تو آج کی بیٹی کے حوالے سے ہم صرف اتنا کہیں گے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کہ ہماری بیٹی کو سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت پر عمل کرنے کی تفیق ادا فرمائے سو فیصد ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیٹی عمل کر رہی ہے اور سو فیصد ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیٹی عمل نہیں کر رہی ہے کر بھی رہی ہے اور نہیں بھی کر رہی ہے واہ کیا بات ہے آپ نے بہت ہی امدہ پیرائے میں آج کی بیٹی کو رکھا ہے ناظرین اکرام عورتوں کے حوالے سے حیاء اور شرم کا جو پیکر شخصیات تھی وہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہ تھی ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا کہ گھر میں ایک چھوٹا سا سراخ ہے آپ نے مٹی کا ایک چھوٹا سا ڈھیلا لیا اور اس سراخ میں رکھ دیا کیوں کیوں کہ سیدہ طیبہ تاہرہ زاہدہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہی ہیں اور میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی پیاری آواز بھی کوئی باہر غیر مرد نہ سن لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوٹا سا سراخ بھی بند کر دیا ناظرین اکرام وہ امہات المؤمنین جن کی آواز بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرمایا کرتے تھے کہ کوئی باہر غیر مرم مرد سن لے اور آج کی بیٹی کہتی ہے آواز تو دور کی بات ہمارے جسم پر بھی ہماری مرضی ہونی چاہیے جس کو ہم چاہیں گے اس کو دکھانا پسند کریں گی تو ناظرین اکرام حیاء اور شرم کا جو پہلو ہم لے کر چلے ہیں ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہمارا یہ پیغام آج کی بیٹی کے دل میں جگہ بنا لے تو اب ہم پڑھتے ہیں نا شریف کی جانب اور کاری صاحب سے ایک بہت خوبصورت کلام سنتے ہیں سلام علیکہ شفیر المبان سلام علیکہ شفیر المبان جہاں بھی ہو جہاں بھی ہو دو سدہ سمکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں خسیدیوار سنتے ہیں میری حل سانس ان کی آہتوں کے ساتھ چلتی ہے میری حل سانس ان کی آہتوں کے ساتھ چلتی ہے میری حل سنتے ہیں جہاں بھی ہو گرہ افتار سنتے ہیں گناہ دارے جرود علیہانہ دھرد کے دیکھو پہنے گناہ دارے جرود علیہانہ دھرد کے دیکھو پہنے امتی کا نغمہ کے دار سنتے ہیں جہاں بھی ہو محسد صدا سے سکار سنتے ہیں سرے آئی نہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئی نہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں کاری صاحب کلام پڑھ رہے تھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے اس بزم میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اب اس عظیم بزم کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے میمان سکالر کی طرف بڑھنا چاہوں گا جناب آپ اب ہمارے ناظرین کے سامنے یہ بیان کیجئے کہ آج کل خواتین اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں نہ تو انہیں اسلام نے اجازت دیا ہے نہ ہی ان کے ماں باپ کی طرف سے ان کو کوئی اجازت ہے لیکن بعض ذکات ایسے ہوتا ہے کہ والدین بھی ساتھ مل جاتے ہیں آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے جو خواتین اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں کیا وہ واقعی اپنے حقوق سے محروم ہے حسن بھائی آپ کا دوسرا سوال بڑا ہی خوبصورت سوال ہے کہ خواتین کو آج ان کے حقوق مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں یا وہ جو آج یہ جنگ کر رہی ہیں جو اعتجاج ہو رہے ہیں حقوق کے لئے ہو رہے ہیں یا کس چیز کے لئے ہو رہے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک حق جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے اور ایک حق انسان جو خود اپنے لئے سمجھتا ہے دونوں حق ہیں ایک ہے جو انسان سمجھتا ہے یہ میرا حق ہے اور ایک حق وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اسے دیا وہ بھی حق ہے اس کا اب ہم اگر اپنی مرضی کو اللہ رب العالمین کی مرضی میں شامل کریں گے تو سمجھ لیں کہ ہر حق عورتوں کو مل رہا ہے اگر وہ خواتین اس بات کو نہ سمجھیں اور اپنا حق خود سے منوانے کی کوشش کریں یا خود سے پیدا کرنے کی کوشش کریں ایک میری چاخت ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ ایک بندے کی چاخت ہے اگر بندہ اپنی چاخت کو میری چاخت میں ڈالے گا پھر ہوگا وہی جو بندے کی چاخت ہے تو اگر بندہ میری چاخت کو اپنی چاخت میں ڈالنے کی کوشش کرے گا میری مرضی کو اپنی مرضی میں ڈالنے کی کوشش کرے گا بندہ تھک جائے گا اس کی مرضی اس کی خاش پوری نہیں ہو سکے گا آج معاشرے میں دیکھا جائے کہ کیا خواتین کو ان کے حقوق ملتے ہیں اور دوسری بات کہ یہ جو جنگ کر رہی ہیں یہ جو اعتجاج ہو رہے ہیں حقوق کے لئے ہو رہے ہیں یہ ملک میں انتشار پھلانے کے لئے ہو رہے ہیں یہ کون سا حق ہے میرا جسم میری مرضی یہ کوئی حق میں نہیں آتا حق کیا ہے وہ حق مانگے وراست کا حق مانگ سکتے ہیں کہ وراست میں ہمیں ایسا دیا جائے اور ہمارے معاشرے میں اللہ ماشاءاللہ کسیر تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو وراست سے معروم کر دیتے ہیں اگر بیٹیوں کو حق سمجھیں دیکھیں اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے کس چیز کا حق ملا رحمت کا حق ملا اور جب بین بنتی ہے جب بین ہوتی ہے تو بائی کا اس طرف سے اسے کس چیز کا حق ملا بائی اس کی عزت کا محافظ ہوتا ہے بائی کے لئے بین کی عزت غیرت کی مانت ہوتی ہے وہ سب کچھ اپنی بین کی عزت کے لئے قربان کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ خامد اپنی بیوی کے لئے کیا کچھ کرتا ہے اپنا سب کچھ اس کے لئے قربان کر دیتا ہے کس محبت کے ساتھ قربان کرتا ہے جس کا بندہ اندازہ نہیں کر سکتا اگر بیٹا دیکھیں تو ماں کے لئے اپنی جان نچھاور کرنا اس کے لئے کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے کتنا ہی بیٹا گونے گار کیوں نہ ہو جس طرح کا مرضی ہو لیکن اپنی ماں کی خاطر وہ سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے وہ مسکراتا ہوا چہرہ اپنی والدہ کا دیکھتا ہے تو حج مبرور کا ثواب حاصل کرتا ہے اس سے بڑا حق کیا ہو سکتا ہے ایک طرف رحمت حق مل رہی ہے دوسری طرف عزت مل رہی ہے تیسری طرف جنت قدموں میں اگر آج اسلام کی مقدش ازادی اس وقت کو دیکھے جس وقت بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اس وقت کو آج کی ماں دیکھے کہ جس وقت خامد فوت ہو جاتا تھا عورت کو ایک کمرے میں بند کر دی جاتا تھا اسی کی بیٹے اس کے ساتھ نکاح کر سیتے آج کے وقت کا اور اس دور کا موازنہ کریں یقین جانے کہ آج کوئی بھی گار ایسا نہیں ہے جس میں خواتین کو ان کا حق نہیں مل رہا مکمل طور پر انہیں حق مل رہا ہے اگر وہ اس حق کو اپنا حق سمجھے تو اگر نہ سمجھیں اور اعتجاج کریں اور حقوق کی خاطر اعتجاج کریں پھر تو بڑی بات ہے لیکن اگر وہ ملک میں انتشار پھلانے کے لیے اپنی عزت تار تار کرنے کے لیے اپنی عصمت اپنی عفت کی چادر کو تار تار کرنے کے لیے کریں تو یہ انہوں کا حق نہیں ہے بلکہ یہ ایک انتشار ہے اور اپنی جسم کی نماش ہے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورتیں برہنہ لباس پین کر خشبو لگا کر بزاروں میں گومتی ہیں ان عورتوں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بھی نانت ہوتی ہے اس کے فرشتوں کی بھی لانت ہوتی ہے حسن بھائی میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی اسلام کی مقدس شہزادیوں کو کہ اپنا حق مانگیں ضرور اپنا حق مانگیں کون سا حق مانگیں جو سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ نے مانگا تھا کب مانگا تھا جس وقت رات ختم ہو گئی تھی ان کی عبادت مکمل نہیں ہوئی تھی ایک مانگا تھا کہ اللہ مجھے ایک رات ایسی دے کے میں جی بھر کر تیری عبادت کرو یا وہ حق مانگیں جو حضور علیہ السلام سے انہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے ایک چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہوں ایک چیز مانگتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کون سی کہاں مجھے شفاعت کا حق دے قیامت کے دن میں یا رسول اللہ آپ کی امت کی ہر بیٹی کی شفاعت کا حق مانگتی ہوں اور میں فاطمہ الزہرہ اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گی جس وقت تک آپ کی امت کی ہر بیٹی کو جنت میں لے کر جاؤں حق مانگنا ہے تو یہ والا